السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آئی اوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آج بھائی آج کا ولوگ کافی دن بعد آ رہا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے آزار زبان پتایا ہے کہ بھائی وائی فائی جو ہے نا وہ چلتا نہیں ہے اور اگر ولوگ بنا لوں تو پھر وہ اپلوڈ نہیں ہوتا اور پیسے تو خیر میرے پاس زہر کھانے کی بھی ہوتا ہے اوپر گئی میں نے کہا گھر میں اتنا سکون کیوں ہے جب میں اوپر گئی تو دیکھا کہ گھر کی جو بربادی ہے نا یعنی جو ہمارے بچے ہیں وہ اوپر انجوائے کر رہے ہیں اور ہم لوگ ہیں وہ نیچے بیٹھے میں گھر میں اور اوپر کا موسم اتنا پیارا اور اتنا تھنڈا ہو رہا تھا یعنی یہ لوگ بہت خل کے انجوائے کر رہے تھے اور یہاں پہ جب میں اوپر آئی ہوں تو میں نے سوچا کہ یار میں نے اتنا اچھا موسم مس کر دیا اصلا میں نے پانی چپ چپاہت ہوتی ہے مطلب نہ گھلا جب پانی رکھتا ہے جسم میں گھیلے گھیلہ ہوتا ہے تو پھر چپ چپاہت ہوتی اس وجہ سے میں اوپر آئی نہیں یہاں پہ جو بارش ہو گئی تھی اور بارش ہو رہی تھی اور موسم کا پتہ نہیں لگ رہا تھا پاپا والے گھے ہوئے تھے گھومنے باہر انہوں نے کہا کہ آج آپ کھانا نہیں بنا ہم بارش سے لے آئیں گے پر جب وہ کافی دیر ہو گئی وہ لوگ نہیں آئے ہمیں اکیلی تھی تو پھر میں نے چچی سے جو بھنڈی مانگ کے وہ میں نے کھائی بھنڈی اس کے بعد یہاں پہ بارش تیز ہو گئی تھی پاپا والے آگئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی تیز بارش ہو رہی ہے تو بارش جب ہو رہی تھی تو ہم لوگ بکرے کو ہمارا جو بکرا ہے کاکا ہم اس کو اندر لے آئے تھے تاکہ یہ بھیگنا جائے کیونکہ پچھلی بارش میں جو ہے نا وہ زیادہ والا نا اس پر سے ہم اس کو لے آئے تھے اور بچوں نے جو ہے نا بیچارے بکرے کا کر دیا تھے دینا رام اوپر پی ٹی سی ایل کا وہ لگاوا تھا کیا بولتے ہیں اس کو یار بوسٹر لگاوا تھا تو میں نے کہا کہ پاپا آپ اس کو اتار لیں اس سے پہلے کہ جو ہے وہ خراب ہو جائے ہیں تو پاپا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ امی پاپا کو کہہ رہی کہ بھائی تاروں سے دور اٹھ جاتے تو پاپا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے اتروا بھی اس کو اور پھر تم کہہ رہے ہیں کہ تاروں سے دور اٹھ جاؤ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر اس کو اتروایا تو نہیں ہم لوگوں نے کیونکہ وہ اتر نہیں رہا تھا اور کرسی وہ ٹوٹ سکتی تھی تو ہم نے کہا کہ چلیں آپ ایسا کریں کہ اس میں پنی باندھے تاکہ پانی نا جائے پر یہ بھیگ گیا تھا سارا پانی تو اس میں چلا گیا تھا اور یہ بھیگ گیا تھا اور دوپ ابھی تو کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ دوپ آنی ہے نہیں آنی تو یہاں پہ ہم نے باپا کو کہا کہ بھئی آپ اس میں ایسا کریں کہ اس کو پنی شاپر سے لپیٹ دیں تاکہ تھوڑا بہت محفوظ رہے ویسے تو بھیگ گیا ہے پر اگر اب تھوڑا بہت محفوظ رہے کہ بھئی مزید اس میں پانی نہ جائے تو ہم نے اس میں پنی لپیٹ دی تھی پاپا والے جو ہے وہ گئے تھے باہر اور نئی بائک لینی تھی بائک کو بائک کے ضرورت تھی تو وہ جو ہے وہ بائک لے آئے تھے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ننگے پنگے انجوئے کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں باہر اور یہ ہماری جو ہے وہ بکری رانی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کو مطلب اگر اس کو ہم ایسے چھوڑ دینا یہ پورے گھر میں گھومتی ہے نا کچھرا کرتے ہوئے اور پھر رگر رگر کے فرش جو ہے نا وہ مجھے واش کرنا پڑتا ہے یہ زیاد جو ہے نا یہ زیاد بھائی جو ہے وہ ہمارا حقلو بھائی ہے یہ حقل حقل کر کے باتیں کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کہا کہ بھائی چلو تم چیر اندر کرو ایک تو شور اتنا تھا کہ مجھے مجبوراً وائس آرش کا شور اتنا تھا کہ مجھے مجبوراً وائس آور کرنا پڑا کیونکہ جو ہے نا شور کی وجہ سے سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن میں نے اسی وقت لاغ ریکارڈ کیا تھا پر شور بہت زیادہ تھا پانی کا شور تھا کچھ بچوں کا شور تھا پھر کچھ یہ چیزیں ہوا چل رہی تھی اور چیزیں گری تھی دھر 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 تو آواز سمجھ نہیں آرہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی آرام سے جو ہے نا وہ بیٹ کے میں اس کو وائس آور کر لوں گی یہ جو ہے نا بکرے کو میں گری تھی کہ بھائی اس کو صحیح سے بان دو اس سے پہلے کہ یہ بھاگنے کی کرے کیونکہ اس کو غصہ آ رہا تھا کیونکہ یہ گیلا ہو گیا تھا سارا اور یہ سنگ مار رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی پاپا آپ اس کو بان دو وہاں پہ ہیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھوم رہی پھر رہی ہیں یہاں پہ اوپر سے ٹنگی کا پانی آ رہا تھا کیونکہ اوپر چھت بھر گئی تھی پانی سے بارش کی وجہ سے تو یہاں پہ جو ہے وہ پانی آ رہا ہے ہمارے گھر میں سارا یہ ہوتا ہے یہ ہماری بائیک آ گئی ہے جو بھائی سب میری بائیک لے کر رہا ہے نئی بائیک یعنی یہ تو خیر سیکنڈ ہینڈ پر ہم لوگ ہماری لئے تو نہیں ہے کیونکہ ہم بھائی لے گیا تھا نا دینے کے لئے تو یہ پاپا جو ہے وہ نیہاری اور نان لے کر آئے تو میں نے کہا چاہ لیں بھائی کوئی نہیں اگر اب لے آئے واپس آ گیا تو بس اب یہ میں ہی کھاؤں گی کیونکہ میں کھا چکی تھی بھی میں نے کہا کہ یار اس کو رکھ لیتا ہے میں نے جو ہے نا وہ اس کو شام کو کھانا ہے یہاں پہ یہ پاپا کوہم ہو گیا تھا کہ آہ تم بائیک گرا کے لے کے آگئے بارش میں تم نے بائیک توڑ دی ہے پر ایسا کچھ نہیں کچھ نہیں تھا ماشاءاللہ بائیک بلکل � بھیک تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر میں چاروں طرف سے جو ہے نا وہ پانی پانی آ رہا ہے چاروں طرف پانی ہے اور یہاں پہ بائیک ہم لوگوں نے کیونکہ مارباس دو بائیک ہیں تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ خڑی کر دی یہاں پر ایک بائیک باہر تھی جو بھائی لکے گیا تھے بڑے بھائی اور ایک بائیک یہاں ہے بکرا جو ہے نا بہت تنگ کر رہا تھا اور بہت زیادہ اس نے کچھرا کر دیا تھا گھر میں گھانس گھانس ہو جاتی ہے اب تو باری جاتی پاتے پیسے یہ باہ ایک گھلے ہو گئے تھے پھر میں اس کو جو ہے اندر جا کے سکھانی کوشش کی اور لائٹ تو آپ لوگوں کو بتائی کہ لائٹ والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاں اب موسم خراب ہے تو ہم نے جو ہے نا وہ لائٹ لینے نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ گاری کے کاغذ جو ہے نا وہ سارے گھیلے ہو گئے تھے تو پھر میں نے اس کو کھول کے رکھنی کو کوشش کی کہ میں اس کو کھول کے رکھ دی دیوں پر یہ گھل ہی نہیں رہے تھے کیونکہ گھیلے ہونے کوئی جیسے یہ آپس میں بہت زیادہ چیپک گئے اس کی لکھائی لکھائی جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرک چھپک جائیں تو امی نے کہا کہ اس کو پورا کھولنا ہے پھر میں نے اس کو بچے اس کو بھار دیں اس کے بعد اس کو میں نے رکھ دیا تا پھر پاپا جب گئے تھے باہر تو سمان لے کے آئے تھے کچھ تو وہ سمان رکھا ہوا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں یہاں پر میں نے رکھ دیا یہاں پہ جو ہے وہ میرا ڈریس آیا تھا میں نے لیم آفیشل والوں سے جو ہے وہ آرڈر کیا تھا اتنے دن بعد ڈریس مجھے الحمدللہ ریسیو ہو گیا اور بہت یہ اچھا تھا اور یہاں پہ یہ جو ہے نا پاپا لے گیا ہے کپس کپ نہیں تھے سارے ٹوٹ گئے تھے کچھ مجھ سے ٹوٹ گئے تھے کچھ امی سے ٹوٹ گئے تھے تو یہاں پہ پاپا جو ہے نا پھر آپ اس بار زیادہ کپ لے آئے تھے کہ بھائی تم دل بھر کے توڑنا ٹھیک ہے یہاں پہ پاپا لے آئے ہیں کپ آپ لوگوں کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ کپ کا ڈیزائن کیسا ہے باہر بہت افراد افری ہو رہی ہے اور مجھے چپ چپ ہے ماہول سے بہت زیادہ جو ہے نا الجن لگتی ہے تو اس پتہ سے میں اندر ہی پہ بیٹھنا پسند کرتی ہوں باہر موسم بہت پیارا تھا اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ڈانس ماس ملال فول انجوائے مجھے مرے ہیں کہ کوڑا تھے مجھے مٹا تھے مجھے مٹا تھے مجھے مٹا تھے سوڑا سے کس نہ سکے اس بات لانگا تیرے واسنے گا کس میں چانگلہ گا پیروں لگا رہا تھا ہاں سے دلے چلو چالو تالو سے گئے ہی بھی کس سے ہو تو بھئی یہاں پہ بارش فارش جو ہے وہ باہر ہو رہی تھی تو میں نے سوڑا کہ چلے بارش پس مگا رہا تھے بھائی جان مریانی ہی لے آئے تھے موسم مہت اچھا ہو رہا تھا تو میں نے سوڑا کہ چلے کچھ کھالے پی لیں تو ولوگ کو کرتے ہیں یہی پر امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ